ایک بہترین کتاب ہے شہید مرتضی متحری جو کہ ایران کے ایک ممتاز اور بہت معروف اور مستند عالم دین سے جو کہ امام فومینی رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے اور جن کو دشمنوں نے اور تاغوت کے ایجنڈوں نے شہید کیا تھا ان کی ایک بہترین کتاب ہے جس کا نام ہے حماسہ حسینی جس میں انہوں نے واقع کربلا امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا اس کا تجزیہ و تحلیل پیش کیا ہے اور بہترین انداز میں اس واقع کی تفصیل پیش کی ہے اور اس واقع کا جو مرکزی ایک نتیجہ نکالا ہے شہید متحری نے وہ ٹائٹل جو دیا ہے انوان جو دیا ہے امام کے قیام کو وہ حماسہ دیا ہے لحظہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام بھی حماسہ حسینی رکھا تو دیکھتے ہیں کہ حماسہ کیا ہے اور شہید متحری اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں شہید متحری فرماتے ہیں کہ کربلا کے حادثے یا جو واقعہ ہے کربلا کا اس کے دو رخ ہیں ایک تاریخ رخ ہے جس میں ہمیں ظلم نظر آتا ہے چور نظر آتا ہے خیمیں جلائے جا رہے ہیں پانی بند کیا جا رہا ہے بے دردی سے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے خواتین کے جو ہجاب ہیں پردے ہیں انہیں پائمال کیا جا رہا ہے خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے ظلم کیا جا رہا ہے یہ ایک تاریخ پہلو ہے کربلا کا لیکن ایک دوسرا پہلو بھی کربلا کا ہے جو زیادہ نمائع ہے کربلا کے واقعے میں اور غالب ہے پہلے والے پہلو پہ جو تاریخ پہلو ہے اس کے اوپر غالب ہے یہ پہلو وہ ہے ہماسہ ہماسہ کیا ہے شہید متعریف فرماتے ہیں لفظ ہماسہ کے معنی شدت اور سختی کے ہیں کبھی یہ لفظ سجاعت اور حمیت کے لیے استعمال ہوتا ہے شہید متعریف فرماتے ہیں کہ امام کا قیام ہماسی قیام ہے ایک ہماسہ ہے یعنی کہ امام نے جو قیام کیا اس کے اندر شدت تھی اس کے اندر سختی تھی اس کے اندر شجاعت تھی اس کے اندر حمیت تھی وہ قیام رییکشن نہیں تھا بلکہ خود ایک ایکشن تھا اس قیام کے اندر ثابت قدمی تھی دین کی خاطر شجاعت کا بہترین مظاہرہ ہوا دین کی خاطر شدت دکھائے گئی دین کی خاطر سختی دکھائے گئی دین کی خاطر حمیت دکھائے گئی اور کہا گیا کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا اور شعار بلند کیا گیا حی حات من الزلہ کہ زلت ہم سے بہت دور ہے اور کہا گیا کہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے عزت و زلت کے دورائے پہ لاکھڑا کر دیا ہے اور زلت مجھ سے کوسوں دور ہے میں مر تو سکتا ہوں شہید تو ہو سکتا ہوں لیکن ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو ننگ و آر سمجھتا ہوں یہ تھا امام حسین علیہ السلام کا ہماسہ شہید متحری کے اس عنوان اور ٹائٹل یعنی ہماسہ حسینی نے امام حسین علیہ السلام کو قیام کو بلکل نمائع کر دیا ہے بلکل واضح کر دیا ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد ایک انسان کی معرفت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور امام کی جو شخصیت ہے امام کی جو فضیلت ہے اور امام کا ایک رتبہ انسان کے سامنے بلکل واضح اور رشن ہو جاتا ہے لہٰذا اگر ہم صحیح معنوں میں امام حسین علیہ السلام کو قیام کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امام کے قیام کا جو تاریخ پہلو ہے ہم اس سے بہت آگاہ ہوں کیونکہ اس کا ذکر ہماری مجالس میں ازاداری میں اور آیام محرم میں اس کا ذکر شاید بہت زیادہ ہوتا ہے تاریخ پہلو کا مسائب کے اندر لیکن امام حسین علیہ السلام کے قیام کا جو حماسی پہلو ہے جس میں شجاعت، حمیت، حردین کی خاطر کمال درجے کی قربانی موجود ہے اس سے شاید ہم آگاہ نہیں ہیں یا اس حد تک آگاہ نہیں ہیں جس حد تک ہم تاریخ پہلو سے آشنا ہیں لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ امام کے اس قیام کے اس پہلو سے آشنا ہوں اور اس کے لئے بہترین کتاب آماس حسینی ہے جس کو آپ متعلیہ کریں اور امام حسین علیہ السلام کے متعلق اپنی معرفت اور آگاہی میں اضافہ کریں اور قیام امام حسین علیہ السلام کے متعلق اپنے نظریے کو درست واکلیر کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ